اکمہ متحدہ ورکنگ گروپ نے بانی پی ٹائی کی نظر بندی کو یک طرف اور بنلقا میں قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا کہا پی ٹائی پر موجود تا قانونی پریشانیاں جبر کے خلاف ان کی بڑی مہم کی وجہ سے ہیں الیکشن سے قبل پارٹی کے عراقین کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کی ریلیوں میں خلل ڈالا گیا انتخابات کے دن وسیع پیمانے پر دھوکہ دگی ہوئی اور درجنوں پارلیمانی نشستیں چھین لی گئیں مناسب طریقہ یہ ہوگا کہ بانی پی ٹائی کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور بندلقا میں قانون کے مطابق انہیں معافضہ دیا جائے بانی پی ٹائی پر مقدمات پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے پاکستان آئین کے مطابق عوام کے حقوق کا احترام کرے نائب ترجمان امریکی میک میں خارجہ وینات پٹیل کی پریس پریفنگ کہا امریکی آلہ حکام نے مسلسل پاکستان پر زور دیا ہے کہ آئین کے مطابق عوام کے حقوق کا احترام کیا جائے اس میں انسانی حقوق سمیت اطار رائے کے ازادی پرام اجتماع اور مذہبی آزادی بھی شامل ہے ہم کانگریس کی ذریعہ التباہ قانون سازی پر بات نہیں کر سکتے امریکی جمہوری نظام میں کانگریس حکومت کی ایک الہدہ شاخ ہے سیاسی جماعتیں تب مخصوص سیٹوں کی اہل ہوں گی جب کم از کم ایک نشست جیتی ہوگی غیر مسلموں کی مخصوص سیٹوں کی تعداد دس ہے اٹارنی جنرل کیس سننی اتحاد کانسل کے مخصوص سیٹوں سے متعلق کیس کی سماعت میں دلائے کہا دو سو بہتر مکمل سیٹیں تھی تین پر انتخابات ملتوی ہوئے تیرہ آزاد امیدوار منتخب ہوئے نو امیدوار سیاسی جماعتوں میں شامل ہوئے مخصوص سیٹوں کا فارمولہ دو سو پینسٹ نشستوں پر نافذ ہوا دو ہزار اٹھارہ میں ساٹھ خواتین اور دس غر مسلم سیٹیں مخصوص تھی مخصوص سیٹوں سے متعلق دو ہزار دو میں آرٹیکل 51 کو پرویقار لائے گیا جسٹس اترمناللہ نے رواق سیئے اٹارنی جنرل صاحب آپ نے بنیادی سوال کا جواب ہی نہیں دیا الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کر دیا الیکشن کمیشن نے غیر آئینی اقتماعات کیے تو کیا عدلیہ کے ذمہ داری نہیں ہے کیسے درست کرے آئین کے بنیادی جمہوریت پر کھڑی ہے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کا مونسون سے پیدا ہونے والی متوقع سلابی صورتحال کی خود نگرانی کا فیصلہ تمام متلکہ داروں کے ہائلرٹ چاری کر دیا گیا وزیراعظم نے مونسون کے حوالے سے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی قائم کر دی اجلاس سے خطاب نے کہا کہ کسانوں اور دریاؤں ندینالوں کے گردنوا کے لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر میڈیا اور دیگر ذرائع سے پیش کی اطلاعات دی جائیں جولائی کے پہلے اور دوسرے ہفتے میں چاروں صبح میں مونسون کی شدید پارش متوقع ہیں انڈیا میں کی وزیراعظم کو بریفنگ مارگلہ ہلز میں آگ لگنے کے واقعات قائمہ کمیٹی برائے موسماتی تبدیلی نے نوٹس لے لیا وزیراعظم موسماتی تبدیلی سے بریفنگ لینے کا فیصلہ اجلاس خطاب میں شیر نمان نے کہا کہ آگ بہت تیز تھی ذرہ تر موسم کا ہی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہوایں تیز ہوتی ہیں کمیٹی کا مونسون کے حوالے سے تیاریوں پر بریفنگ کے لیے انڈیا میں کو بھی بلانے کا فیصلہ آٹے کی قیمت بڑھانے والوں کے خلاف کارروائی کے مطالبے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع ننگلیک رکن ہنہ پرویزبٹ کی جانب سے جمع کرائے گئے قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پنجاب میں گندم اور آٹا وافر مقدار میں موجود ہے اس کے باوجود بھی کچھ مافیا اور ناجائز منافع خود آٹے کی قیمت از خود بڑھا لگے گئے محکمہ خوراک آٹے کی از خود قیمت بڑھانے والوں کے خلاف کارروائی کرے دہشتگردوں کو پاکستان میں چھپنے کے جگہ نہیں ملے گی قوم کو سیکیورٹی فورسز پر فخر ہے وزیر داخلہ موسیٰ نکبی کا خبر مختلف علاقوں میں دہشتگردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین کہا پاک وطن سے آخری دہشتگرد کے خاتمے تک یہ جنگ چالی دہے گی پوری قوم دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی گئے پرکٹ کا بیڑا تو تباہ کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ایس ایم شائک کے پی سی بی کے سیکیورٹی کمیٹی کے چیئرمن کو احدیس اٹھانے کے خلاف ترخواست پر ریمارکس استفسار کیا اس الیکشن کا دیگر ممالک میں کیا طریقہ کار ہے وکیل نے کہا کہ چیئرمن کسی بھی نے ترخواست خوزار کو احدیس اٹھا دیا موسیٰ نکبی خود غیر قانونی طور پر تائینات ہوئے چیئرمن تائیناتی کا اختیار وزیراعظم کے پاس ہے عدالت نے سمات بارہ جولائی تک موسیقی